جی اسلام علیکم امتیار سینسیال فرامسیال سٹی ڈی ایچ لاہور کیسے سب دو دیکھنے والے سننے والے ویوز میرے اور سبسکرائبرز اور بہت محبت ہے آپ کی کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہیں اور ویڈیوز دیکھتے ہیں اور ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں کیونکہ اس میں کافی سٹیپ ہوتے ہیں انشاءاللہ اس کے حصہ سے آپ کو سارے سٹیپ وائز سمجھاتے ہیں کہ کیا کہ کنڈیشنز ہیں مارکیٹ کے حصہ سے آج ہم تین ٹاپک پہ بات کریں گے انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ دیں گے مارکیٹ کی آفٹر محرم اشورہ کے کیا صورتحال جاری ہے اور اس میں دوسرا ہمارا جو ہے سوال وہ یہ ہوگا کہ مارکیٹ میں کیونکہ بیلٹنگ کے حوالے سیڈی ایچ نے بیلٹنگ انانونس کی ہوئی اس کے اوپر کیا رسپانس ہے اور انشاءاللہ کنڈینیو تیسرا سوال کریں گے کہ کرنٹ مارکیٹ اسٹم ٹانزیکشن کی کیا آئیوریج جاری کیونکہ کافی میسے جائے ہوئے کہ کرنٹ صورتحال کیا مارکیٹ جاری ہے کچھ لوگ یہ سمجھ رہے کہ مارکیٹ ڈیورٹ ہوئی تو اس کے اوپر ہم انشاءاللہ بات کرتے ہیں تو فرس یہ ہے کہ مارکیٹ کی جو اشورہ کے بعد کی صورتحال ہے اور جس طرح کہ ہمیں بھی تھا کہ مارکیٹ جس طرح فاسل جاری ہے کہ اشورہ کے بعد مارکیٹ کافی گروت کرے گی اور اس سے پلاس چلے جائے گی لیکن وہ اسیچمنٹ اس طرح نہیں کامیاب ہوئی مارکیٹ اس طرح پک نہیں کیا جس طرح کہ ہمیں توقع تھی کہ بی فور اشورہ مارکیٹ جس طرح تال سے گزر رہی تھی مارکیٹ میں تھوڑا ٹھراؤ آیا تھا اور ٹھراؤ کی دو وجہیں وجہیں بھی بتانی چاہیے کہ کس وجہ سے آیا تھا کہ ڈی ایچ نے ساتھ میں انانسمنٹ کر دی کہ ہم اس میں بیلٹنگ میں جا رہے ہیں اور کچھ لوگوں کو یہ توقع تھی کہ بیلٹنگ کیونکہ آگئی ہے تو اس میں ایک دو لوگوں نے میرے خیال میں ویڈیوز بھی اپلوڈ کیے کہ نائن پریزم میں پوزیشن آ رہا ہے یا نائن پریزم کو بھی بیلٹنگ کے اندر وہ انٹر کر رہے ہیں تو ایسی سورہ تال نہیں ہوئی وہ توقعات کے برخلاف گیا ہے کہ نہ تو نائن پریزم کو انہوں نے پوزیشن دیا نائن نائن پریزم کو انہوں نے انٹر کیا اس کے اندر نائن ٹون تک انہوں نے جو بیلٹنگ میں پراؤٹس دی ہیں آکشن کے لیے وہ نائن ٹون تک ہے باقی انہوں نے اس دفعہ زیادہ جو پلوڈ نکالے ہیں وہ الیون اور ٹویل فیز کے ہیں جو کہ یہاں پہ ہمارے ریگولر انویسٹرز وہاں پہ اتنی انویسمنٹ نہیں کرتے وہ ایکسائیڈ کی انویسمنٹ ہے یہاں پہ جو ریگولر جس فیزز ہم نائن تک کام کر رہے ہیں تو یہاں کا اور محولے جہاں پہ آویل بیلٹیز بھی انہوں نے کام دیا ہے کمرشل میں زیادہ دیا ہے پلوڈ اور مارک اپ بھی بہت ہی کم ہے کہ اس دفعہ آپ اپلائی اگر کرتے ہیں خیر لوگ کافی کر رہے ہیں اپلائی اگر آپ کرتے ہیں تو مارک اپ اس کے اندر کام ہے باقی جو کرنٹ صورتال نائن پریزم کے حوالے سے میں بتاؤں کیونکہ نائن پریزم ایک علاہدہ سے فیز ہے کیونکہ یہ نائن پوزیشن ہے اس کے کوئی تعلق نہیں کہ بیلٹنگ آ رہی یا نہیں آ رہی ہے اس کی اپنی گروت مارکیٹ ہے لیکن ایک دو چیزیں ہیں جو پھر بھی انویسٹرز کے ذہن میں آتی ہے سوال ایک تو ہمارے سارے مسلم پاکستانی جو بھی ہیں زیادہ زیادہ لوگ محرم اور سفر میں آوائیڈ کرتے ہیں سیل پرچیس کو جو ٹرانزیکشن چال رہی تھی وہ پہلے والی جو ٹرانزیکشن کافی زیادہ ہوئی تھی بی فور محرم تو وہ کافی ٹرانزیکشن ہوتی رہی ہے ابھی جو مارکیٹ ہے دو روخ ہیں مارکیٹ کے ایک تو بیاننا جو انویسٹرز ہیں بیانے والے وہ بڑے کم ہے ابھی بیانا بہت کم میں آپ یہ کہنے کہ فائی پرسنٹ سے بھی کم بیانے رشو ہے ابھی جو صورت آگا رہی ہے کیونکہ ہمارے پاس بھی ٹرانزیکشن سکور ہوتا ہے اس کے صاحب سے ابھی بیانا ڈیلز بڑی کم ہو رہی ہیں ریگولر جو جینئر کسٹمرز ہے ابھی جینئر کسٹمرز زیادہ ہے مارکیٹ میں جو فلو ہے جو ٹرانزیکشن ہو رہی ہے وہ صرف اور صرف جینئر ہو رہی ہیں بیانا والا جو ہے ابھی بیانا ڈیلز نہیں ہو رہی بھی تھے کیونکہ ٹرانسفرز ہو رہی تھے ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ ٹرانسفر ون پلس ہو رہی تھی ون ہنڈر پلس ٹرانسفر ہو رہی ہے تو اس کو دیکھے تو ہمیں جینئر بھی زیارے پرچیزر بھی تھا لیکن اتنا فلو ابھی اس طرح جینئر کسمت کبھی نہیں ہے انویسٹرز کبھی نہیں ہے اور نہ ہی بیانا ہولڈرز جو ہے بیانا جو لوگ کرتے ہیں مارکیٹ میں ڈیلرز بھی کرتے ہیں انویسٹرز بھی ہوتے ہیں ہمارے ساتھ تو وہ بیانا ابھی سٹاپ ہوا ہوا ہے اب یہ کہلیں کہ فائی پرسنٹ سے بھی ایوریج نیچے ہے تری ٹو پرسنٹ ہے جو بیانا ابھی ہو رہا ہے باقی جینئر ڈیل ہو رہی ہیں تو اس میں مہرم سفر کا بھی افیکٹ ہے کہ مہرم سفر میں لوگ کم کرتے ہیں ابھی چیلم کے بعد امید ہے کہ مارکیٹ اور بہتر ہو جائے گی بٹ ابھی جو صورت آلے نائن پریزم کی یا سیون کی تو مارکیٹ ڈیورس نہیں آئی مارکیٹ ادھر یہ ڈیورس نہیں آئی لیکن وہ جو بیچ میں گیپ کریٹ کرتے ہیں نا بیانا ہولڈرز اس میں وہ کمی آئی ہے کیونکہ وہ ڈیمانڈز اتنی جو فیک ڈیمانڈز آپ کہہ لیں یا ہائپ کریٹ کرنے کے لیے ڈیمانڈز ڈیلی بیسز پہ اوپر لے کے جا رہے تھے وہ والی سین نہیں ابھی جینئر کسٹمر ہے جینئر باہر ہے جینئر سیلہ رہے تو یہ بڑا دبردست محول بن رہا ہے انشاء اللہ اور ساتھ میں آپ دوسرا توالہ ہمارا تھا کہ بیلٹنگ کے حوالے سے کہ بیلٹنگ میں بھی کافی لوگ حصہ لے رہے ہیں جو بھی اس میں کام ابھی اس میں مارکہ پہ اس کے لیے بھی کہ ہم اگر ہمارا نکل آتا ہے تو اس کے اوپر ہم سیل کر کے اس میں اچھا پرافٹ کمات سکتے ہیں دوسرا اس میں جو بینیفیٹ ہے نا لوگوں کو وہ سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہ سکیم جو انہوں نے اس دفعہ جو اوپن بیلٹنگ کی اس میں انہوں نے تین سال کا پروگرام دیا ہے ٹوٹل پلات کا یعنی کہ تین کروڑ کا پوزیشن پلات آپ اگر لینے جاتے ہیں تو آپ کو نیٹ تین کروڑ پہ چاہیے لیکن اس میں انہوں نے فیدہ یہ کہ آپ اس میں پندرہ پرسنٹ کے اصاف سے کوئی پنتالیس لاکھ روپے میں آپ پلات لے لیتے ہیں اگر آپ کسی سے پرچیز بھی کرتے ہیں تو کوئی دس پیس لاکھ روپے پرافٹ یا پندرہ لاکھ جو بھی وہاں پہ کرنٹ صورتحال ہوگی کیونکہ ریٹ انہوں نے کافی زیادہ دی ہیں تو وہ تھوڑا بہت ہی پرافٹ بنے گا جینین جو آہ از اے پرافٹ کے لیے لے رہے ہیں تو اس میں ان کو پرچیز کرنے میں آسانی ہے کہ وہ اگر ساتھ ستر لاکھ روپے میں پلات کنال کا پرچیز کرتے ہیں جو پوزیشن ہے اور سب سے بڑی بات اس میں یہ ہے کہ آپ اس میں کرنٹ پوزیشن اپلائی کر کے کرنٹ پوزیشن اپلائی کر کے اس میں آپ لے سکتے ہیں کہ آپ گھر بنا سکتے ہیں اس کے اندر گھر بنا سکتے ہیں اور اسی وقت آپ تعمیرات کر سکتے ہیں تو آپ کو یعنی کہ جو دو کروڑ پر آپ نے لگانا تھا پلس یعنی کہ تین کروڑ کی ایوریج میں یعنی کہ آپ کو تین کروڑ کی ایوریج میں لگانا تھا پلات لینا تھا پلس آپ نے دو کروڑ پر لگانا تھا گھر بنانے کے لیے تو وہ آپ فیلحال پیسٹھ ستر لاکھ روپے دے کے وہ دو کروڑ میں آپ گھر ساتھ میں شروع کروا سکتے ہیں ساتھ ساتھ میں اسٹالمنٹ کیری کر سکتے ہیں تو وہ آپ کو تین کروڑ کے بریکٹ میں گھر تیار ہو جائے گا تو دو کروڑ روپے کا بینیفٹ آپ کو مل جائے گا اسٹالمنٹ میں پیمنٹ دینے کا تو یہ بڑا زبردہ سی اس کو آپ منتے نظر رکھیں اس کے حساب سے آپ دیکھیں کہ آپ کو جینین آپ یوزر ہیں آپ گھر بنانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے فیدہ ہے سہولت ہے کہ آپ نہ تو آپ سے یہ پوچھے جائے گا منی ٹریل نہیں پوچھے جائے گی دوسرا آپ کو یہ فیدہ ہوگا کہ اسی بجٹ میں آپ منیج کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر گھر بنا سکتے ہیں یہ دو سوال ہمارے تھے کہ مارکٹ کرانٹ صورتحال کیا جاری ہے کہ مارکٹ بیک نہیں ہوئی دوسرا سوال تھا کہ بوکنگ میں کیا ریش ہو جاری ہے اب تیسرا یہ کہ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو اپلوڈ کریں گے فائلز کے اوپر کافی ہمارے دوست کہتے رہتے ہیں فائلز کے والے سے پہلے ڈیمانٹ تھی فیز ایٹ آئی وی گرین کے والے سے وہ بھی میں نے اپ ڈیٹ کر دی گئے انشاءاللہ نیکس ویڈیو ہم اس پہ پنائیں گے اب آخری بات ہم آتے ہیں نائن پریزم کے ایکچول ریٹ کے اوپر کہ نائن پریزم میں ایکچول ریٹ کے ہیں وہی بات ہم دھراؤں گا میں دھراؤں گا کہ جو بیانہ اولڈر تھے جو وہ گیپ کریٹ کر رہے تھے کہ پلس میں جا رہے تھے وہ اب ختم ہو گیا دوسری بات یہ کہ آپ جینین کسٹمر جو تھا جو کہ اب کچھ ٹرینڈ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کافی اسٹی وغیرہ لگے تو میں آپ کو یہ کلیر کاردوں کے اسٹی جو لگے ہوئے وہ سیلر کی طرف سے لگے ہوئے تھے سیلر آ رہی رہے تھے ٹرانسفر نہیں کروا رہے تھے وہ بھی تین سو نہیں تھا بڑا کم ریشو ہے بڑے کم سکورٹ تھے اس کے بھی مجھے بھی بڑی انفرمیشنز ہیں اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو وہ بھی بڑا کم تھا ریشو اس کا اور ابھی سیلرز بھی سمجھ رہا ہے سیلرز کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیلرز کو بھی یہ سوچنا چاہے بھی ایکچول مارکٹ کنٹرول ہے تو آپ سیل کے لیے نکلیں اگر آپ نے لانگ ٹیم نہیں اوٹ کرنا تو آپ سیل کے لیے نکلیں آپ ریزنیبل پرائس پہ سیل اوٹ کریں اور پرچیزر کے حوالے سے کیونکہ اس کو بینیفٹ ملا ہوا بارویں مینے تک آپ بارویں تک آپ اس میں جو پیمنٹ لگاتے ہیں تو آپ سے منی ٹریل نہیں پوچھی جائے گی تو اس سے آپ فائدہ اٹھا لیں تو یہ دونوں کے لیے بہتر ہے انشاءاللہ ہم نیچ ویڈیو میں آپ کو ساری اپڈیٹ دوں گا بلاک وائز نائن پریزم کے حوالے سے آج بتایا سیون کے حوالے سے بتایا ہے ایٹ کے لیے آرے دی ہمارے حیدر چوچ صاحب آپ کو بتاتے رہتے ہیں لیکن اب اگلی ویڈیو انشاءاللہ ہم سیچر ڈے کو جو اپلوڈ کریں گے کل کل اس کو اپلوڈ کر دیں گے آپ کو بلاک وائز میں بتا دوں گا کہ بلاک وائز جہاں پہ آپ کنٹرول ریٹ ہے کیا ریٹ چال رہا ہے سیورین آرمی کے ساتھ لوکیشنز وائز انشاءاللہ میپ کے اوپر آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے ہماری ویڈیو لازمی دیکھیں شیئرز کریں سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور ہمارے ساتھ اٹیج رہیں شکریہ اللہ حافظ